اس زمانے میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو معاملات درست ہو اخلاق لوگوں کے پاکیزہ ہو لیکن ان تین چیزوں کو چاہنے کے لیے لوگ محنت ہر زمانے کے اعتبار سے کرتے ہیں جب محنتیں زمانے کے اعتبار سے ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر دعوت اور اصلاح کے اصول اور ضابطیں وہ زمانے کے اعتبار سے مرتب کیے جائیں کہ بھئی عوام کیا چاہتے ہیں میری بات دوجہیں سننا بولتا لوگ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں معاملات کی دستگی چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہر زمانے کے اعتبار سے اس کا ایک نظام قائم کرتے ہیں اور اس کے لیے نائے نائے طریقے نائے نائے تجربے نائے نائے طریقے نائے نائے تجربے لوگی اختیار کرتے ہیں حالانکہ ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو معاشرے کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی اور معاملات کی صفائی تو این تین لائنوں میں اصلاح کے لیے ہمیں پلٹ کر جانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے طریقے اصلاح کی طرح اس لیے کہ عبود صدیق رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے بعد والے کبھی صدر نہیں سکتے ان کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہ وہ نہ کریں جو اس امت کے پہلوں نے کیا ہے اصلاح اور تربیت کے لیے منکرات کے معاہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پلٹ کر اس طریقے محنت کی طرف آنا پڑے گا جو طریقے محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورات کے صحابہ کا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر کیا ہے وہ جہد کیا ہے وہ جہد کیا ہے اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کی بات لوگوں تک پہنچا دی جائے تو دین قائم ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ دین کی محنت مسلمانوں کے جان اور مال کو کھپانے کے راستے سے ہٹ کر وہ سب کا سب خرچ ہو رہا ہے دنیا پر اور دنیا کا بہت تھوڑا سا حصہ وہ خرچ ہو رہا ہے دین کے شروع شاہد پر دین کو پھیلانے پر میری بات توجہ سننے ہوئی مسلمان براہ راست جس کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ سے انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے یہ براہ راست ہدایت کے لئے استعمال نہیں ہو رہا بلکہ مسلمان استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لئے اور دنیا استعمال ہو رہی ہے دین کے لئے اتنا مال دین کی نسبت پر خرچ کر لو لوگ دین پر خرچ کرنے کے لئے دنیا کمانے کو دین سمجھتے ہیں میری بات توجہ سننے لوگ دین پر خرچ کرنے کے لئے دنیا کمانے کو دین سمجھتے ہیں حالانکہ حصہ ہماتے تھے کہ کبھی بھی امت میں دین ملک مال کے راستے سے نہیں آئے گا ملک مال کے راستے سے نہیں آئے گا اگر ہم یہ چاہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لئے پولیس والے ہمارے ساتھ دے دیں یا اس کے لئے اتنا اتنا مال ہم مل جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی میری بات یاد رکھو جب بھی یہ امت ہدایت کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر سوچے گی تو امت ہدایت پر آنی سکتی سارے معاول کی اصلاح کے لئے اور سارے معاشرے کے اصلاح کے لئے بجائے نئی نئی ترقیبیں سوچنے کے یہ سوچنا چاہیے کہ دور نبوت میں تربیت کا کیا طریقہ تھا کیا عامال تھے کیا ماحول تھا وہ جس میں نئے آنے والوں کو رکھا جاتا تھا اصلاح اور تربیت کے لئے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے صرف دین نہیں لائے بلکہ دین کے محنت بھی لائے ایک طریقہ جہد ہے اس طریقہ جہد اس طریقہ محنت کا پابند ہونا یہی امت کی اصلاح اور امت کی تربیت کا اصل ذریعہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت اور تربیت کے لئے اس امت کو اصل میں مسجد والا بنایا تھا مسجد تھی اللہ سے ہدایت لینے اور تربیت حاصل کرنے کی جگہ کیونکہ دعوت دے کر عمل کے معاول میں لانا یہ ہے جنہوں کی اصلاح کا اور ہدایت کا حاصل کرنے کا راستہ دعوت دے کر عمل کے معاول میں لانا یہ چیز دور صحابہ میں اتنے عام تھی کہ جہاں بھی جا کر دعوت دیتے تھے انہیں دعوت دے کر اپنے معاول میں لے کر آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور رسلہ کے لئے امت کو مسیح سے جوڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور رسلہ کے لئے امت کو مسیح سے جوڑا تھا